موسیقی کوئی مجھے سوٹ اچھا لگ گیا تو کوئی بھی ٹیلر جو ہے نا وہ میرا سوٹ پکڑی نہیں رہا بیلے اور بٹنز لینے آئی ہوں ٹیلر کہتے ہیں کہ جی اب آپ بالکل ہمارے بکنگ بند ہو چکی ہیں شاپنگ شاپنگ اور صرف شاپنگ عید کی تیاریاں فائنل راؤنڈ میں داخل بازار اور مارکیٹیں کھچا کھچ بھر گئی تل دھرنے کی جگہ نہ ملی پہلے روزے کے دوران مارکیٹوں میں رش رہا افتار ہوتے ہی جیسے ہر کسی نے شاپنگ مشن شروع کر دیا کسی کو میچنگ جوتوں کی تلاش تو کوئی سوٹ کی تلاش میں مصروف مہندی اور چوڑیوں کے سٹالز پر بھی زبردست رش بیوٹی پالرز کی چاندی خواتین کو بکنگ کرانا پڑ رہی بچوں کے بھی نخرے نہیں مان مرد حضرات بھی کسی سے پیچھے نہ رہے پشاوری چپل اس بار پھر سے ان پشاور کے جہانگیر پورا اور پیپل منڈی بازار میں خریداروں کا رش عید الفطر دس اپریل بھروز بدکو ہونے کا قوی امکان محکم موسمیات نے شوال کا چاند نو اپریل کو نظر آنے کی توقع ظاہر کر دی حکم محکم موسمیات کے مطابق چاند آٹھ اپریل کو پیدا ہو جائے گا مرکزی روتی حلال کمیٹی کا مرکزی اجلاس منگل کو اسلام آباد میں ہوگا صدارت مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے ایم کیو ایم کا رینجرز کو پورے سندھ میں اختیارات دینے کا مطالبہ سندھ پولیس کو ذرائم پر قابو پانے میں ناکام قرار دے دیا اپیل کی چیف جسٹس ماضی کی طرح کراچی میں بدمنی کا کیس مقرر کریں فیصل سبزواری پولیس اور سندھ حکومت پر برس پڑے کہا پولیس کی کاری بھیڑوں کے بغیر کراچی میں جرائم ممکن ہی نہیں چند ہزار کے وز شہریوں کا خون بہایا جا رہا ہے عربوں کے موبائل فان چھینے جاتے ہیں کیا چھینے گئے موبائل فانس کی مارکیٹ پولیس کی سرپرستی کے بغیر چل سکتی ہے خواجہ ازار الحسن نے کہا سندھ حکومت نے وفاق کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کا آئی جی لگوایا اب ایسا لگتا ہے کچھے کے ڈاکوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اچھی شہرت کا آئی جی لگانے پر خواجہ ازار الحسن کو اتنا برا کیوں لگا سبائی وزید ناصر حسین شاکہ امکیم رہنموں کو جواب کہا لگتا ہے خواجہ ازار نوازلی کے ترجمان ہو گئے ہیں شرجیل میں منبولے متحدہ کا بیان پولیس کا مورال داؤنگرنے کی کوشش ہے سیاسی جماعت حقوق قانون کی حکمرانی کو کمزور کرنے سے گھریز کرنا چاہیے وزیر داخلہ حسین زیاء الحسن ننجار کا بھی شدید ردعمل کہا امکیم پولیس کو متنازہ بنانا چاہتی ہے آئی جی سن اچھی شہرت کے حامل افسر ہیں کراچی کے عوام کو کبھی مایوس نہیں کریں گے آئی جی اسلام آباد غلام نبی میمن کہتے ہیں کچھے کے ڈاکو عوام کو ہنی ٹرپ کر رہے ہیں چھے مہ میں پانچ ساتھ سے زائد افراد کو ہنی ٹرپ سے بچایا پولیس نے کچھے کے علاقوں کو سیل کیا کشمور کے حالات بہتر ہو رہے ہیں امید ہے جلد ڈاکو کا خاتمہ ہو جائے گا ججز کو مشکوک خطوط میں موجود کمیکل نے نئے پہلوں کو جنم دے دیا خطوط میں موجود کمیکل پنسار سٹوروں سے ملنے والے آرسینک سے مختلف نکلا خطوط میں آرسینک پاوڈر کی مقدار زہریلی نہیں تھی وزارت داخلہ کو اب تک ہونے والی تفتیش کی ریپورٹر سال پیفاقی پولیس کی بھیجوائیں کے ریپورٹ میں بتایا گیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خطوط میں لے جن کے مقدمات الگ الگ درش کیے گئے ریپورٹ میں کہا گیا آرسینک جن جن پنسار سے ملتا ہے ان کا بھی دیٹا اکٹھا کر لیا گیا تفتیشی ٹی میں ان تمام دکانوں کے دورے کر رہی ہیں سی ٹی ڈی کی دوٹی میں راول پنڈی اور اسلامباد کے لیے بنائے گئیں سیسٹی میں فوٹیج اور خط بھیجنے والوں کے نام نادلہ کو بھیجوا دیا گیا لفافوں پر تحریر اور سیاہی کو تجزیے کے لیے ایکسپرٹ کو بھیجوا دیا گیا خط پر لگائی جانے والی پوشٹل سٹیم کا بھی تجزیہ کیا جا رہا ہے چینی انجینئرز کی گاڑی بوم پروف اور نہ ہی بولٹ پروف ہونے کا امکان رشام حملے کی دوسری تحقیقاتی ریپورٹ میں انکشاف وفاق کو بھیجی گئے ریپورٹ میں بتایا گیا چینی انجینئرز کو لے جانے والی گاڑی بولٹ پروف اور بوم پروف نہیں لگتی جائے بکوا کی فضائے تصویر بھی حاصل کر لی گئی تباہ ہونے والی بس دوسری بس سے پندرہ فٹ کے فاصلے پر تھی خودکش دھماکے سے بس تین سو فٹ گہرائی میں جا گری چینی کافلے میں شامل تمام بسوں میں سی سی ٹی وی کیمبرے نصف تھے خودکش بمبار کے ذریعہ استعمال گاڑی نون کسٹم پیٹ تھی جس کے ٹکرے حاصل کر لیے گئے دیار اپریدی صاحب نے جو بات کی ہے جس کینڈیڈیٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے وہ ہم ہر بر میں تائید کرتا ہوں اس نے درست بات کی ہے خورمدیشان کا نام ڈراب کیا جانا یہ خان کے فیصلے کی تبین ہے میں گزشتہ دو ماہ سے دیکھ رہا ہوں کہ اختلافات اختلافات کی گیم جو ہے وہ میڈیا پہ چل رہی ہے میں آج اس میڈیا کے ذریعے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد پارٹی کے اختلافات کے ایشو پہ کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا میں اپنے تائی تمام اختلافات ختم کرتا ہوں میرے کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی اختلاف باقی نہیں شہر افضل بروت اپنے بیان سے پھر گئے میں آئندہ پارٹی اختلافات پر بات نہ کرنے کہ اعلان کر دیا اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ اپنی طرف سے تمام اختلافات ختم کر رہا ہوں کسی کو کوئی جواب نہیں دوں گا گزشتہ روز شہر افضل بروت نے بھری نیوز کانفرنس میں بیرشن گوھر کی بات گاتی شہر افضل بروت نے پارٹی میں اختلاف کا بتایا اپنے مخالفین کو کھل کر وارننگ بھی دی تھی نننے ماز کی سنی گئی وزیر ایالہ پنجاب نے علاج کے لیے ارسٹھ لاکھ روپے جاری کر دیئے وزیر بلدیات اور ڈی سی بچے کی گھر گئے دو سال نماز پیدائش کی طور پر جنیٹک بیماری میں مبتلا ہے چلڈرن اسپتار لاہور میں زیر علاج ہے مریم نماز لاہور کی چمک دھمک کے لیے بھی متحرک مسائل کی فوری حل کے لیے 35 اپنے کمیٹی بنا دی جو عوام کے مسائل فوری حل کرے گی عالمی یوم سہت پر وزیر ایالہ پنجاب مریم نماز نف نے پیغام میں کہا ہر شہری کے لیے سہت کی سہولیات تک مساوی رسائی یقینی بنانا چاہتے ہیں پنجاب کے دور دراز علاقوں میں بدتے اس فیل اچپتال کا آغاز کیا جا رہا ہے پنجاب میں ائر ایمبولنس سرویس بھی شروع کی جائے گی سموک کے خاتمے کے لیے بڑا ایکشن پلان تیار تمام سرکاری امارتوں کو شمسیتہ ونائی پر منتقل کرنے کا فیصلہ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدار سموک سے خاتمے سے متعلق اجلاس سموک پر کابینہ کمیٹی کی تشکیل نو اور ٹاسک فورس قائم کرنے کا فیصلہ مریم اورنگزیب نے کہا مقامی سطح پر سولر پینل کی تیاری پر ریایت اور حوصلہ افضائی کی جائے گی تیس جون تک لاہور میں سڑکوں کے کنارے پر بیس ہزار درک لگا جائیں گے تیس ستمبر تک لاہور میں سڑک کنارے پچاس فیصد پیدل راستے بنانے کا منصوبہ کراچے میں مسافروں شو اوبرچارڈن کے خلاف حکومت کی ایکشن اضافی کرایا لینے پر سات لاگ بتیس ہزار روپے جرمانے بائیس لاگ پچاسی ہزار سے زائد رقم مسافروں میں واپس تقسیم سینئر شبائی وزیر شرجیلی نامیمن کہتے ہیں مہم کا مقصد مسافروں کو درپیش پریشانیوں اور دشواریوں کا خاتمہ ہے مسافروں کو ریلیف حکومت کی اولین ترجی ہے عید بنانے کے لیے شہریوں کی آبائی علاقوں کو واپسی بڑے شہروں کے بس اڈوں پرش ٹرانسپورٹرز کی چاندی کہیں ٹکٹیں دستیاب رہیں تو کہیں اوور چارجنگ کی شکایات شہر قائد میں کرایا دو سے آٹھ سو روپے تک بڑھانے پر مسافر پھٹ پڑے ٹرانسپورٹرز نے ملبا مہنگے تیل پر ڈال دیا پہلی عید ٹرین کوئٹا سے پنڈی چلی گئی کراچی سے بھی عید ٹرین پرشابر کے لیے روانہ ٹرین پرشابر